جب آپ کا من ہار جائے گا جب من ہار جائے گا تو سنگرام کو تو پہلے ہی آپ ہار جائے گے یاد رکھئے گا نہ تو آپ کے ہتھیار لڑائی کو جیتا ہے نہ آپ کے دھن دولت نہ پیسہ آپ کی لڑائی کو جیتا ہے زندگی کی لڑائی میں تو صرف جیتنے والا اور لڑنے والا آپ کا ساحس ہوتا ہے آپ کتنے ساحسی ہو کیونکہ کتنے حمد کے ساتھ آپ اس سنگرام کو دیکھ رہے ہو حوصلے کے ساتھ وہ حوصلہ ہی بزئی بناتا ہے وہ حوصلہ ہی بزئی بناتا ہے ایک فوجی سے میری بات ہو رہی تھی میں نے کہا کہ سامنے کے دشمن کی شکتی کتنی ہے یہ کیسے پتا کرتے ہو آپ لوگ جو سامنے دشمن آپ کے کھڑا ہے اگر کوئی بلکل برابر میں آپ کے کھڑا ہے تو کیسے پتا کر لیتے ہو وہ کہتے ہیں انسان کے وقتی تو کا آئینہ اس کی آنکھیں ہوتی ہیں دو آنکھیں ان دو آنکھوں میں چھاک کر ہم پتا کر لیتے ہیں کہ یہ ساحس سے بھرا ہے یا ساحس کی کمی ہے اس کے ہاتھ میں چاہے کوئی بھی ہتھیار ہو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے آنکھوں کو دل کر بتا دیتے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں جو بندوک ہے اس کی گولی بھی چلے گی کی نہیں بندوک چلتی انگلیوں سے نہیں ہے بندوک چلتی ہے ساحس سے ہمت سے ہتھیار بھی پڑے کے پڑے رہ جاتے ہیں جب کسی ساحس کی کم والے انسان سے اس کا سامنا ہوتا ہے تو اس لئے ماں کیا کہتی ہے بڑھاؤ اپنے ساحس کو بڑھاؤ اپنے سنکل کو کیونکہ لڑائی آپ کا شریر نہیں جیتتا ہے آپ کا ساحس جیتتا ہے مہاراسترہ میں جب چھتر پتی سیواجی کا کاروہ چل رہا تھا تو سیواجی کے کچھ سینک آپس میں وہ نرنے کرتے ہیں دشمن کے ایک کھلے کے اوپر ویجائی ہونے کے لیے دشمن کا جو کھیلہ ہے اس کو جیتنے کے لیے کچھ مٹھی بھر لگ بھگ پندرہ بیس سینک جاتے ہیں کھیلے کے اوپر رسی فیکتے ہیں انکس کے ساتھ میں اور جا کر انکس فج جاتا ہے کھیلے کے اوپر اور رسی پکڑ پکڑ کر بیس کے لگ بھگ فوجی چڑھ جاتے ہیں اوپر جب فوجی اوپر چڑھ جاتے ہیں اس کھیلے کے اوپر سارے کے سارے جب کھیلے میں بہت جاتے ہیں تب تک کھیلے کے اندر جو دوسرے سینک تھے کھیلے کی سرکشہ کرنے والے ان کی تعداد بہت زیادہ تھی سیکڑوں میں ان کی تعداد تھی اب جب اچانک سے سو دو سو سینک جب ٹوٹ پڑتے ہیں ان کے اوپر ان کے پیچھے جب دوڑنے لگتے ہیں تو یہ سب اپنی جان بچانے کے لیے ان کی تعداد کو دیکھ کر جان بچانے کے لیے بھاگنے لگتے ہیں کیونکہ کہاں ہم بیس ہیں اور کہاں وہ سیکڑوں میں ہیں ہم تو مارے جائیں گے اپنے ہتھیار ہاتھوں میں رہنے کے باہضود بھی وہ بھاگنے لگتے ہیں اور پیچھے سے جو سینک ہیں دشمن کی سینہ والے جو سینک ہیں کیلے میں گھیرہ بندی کر کے ان کو مار ڈالنا چاہتے ہیں اور وہی بیس پچیس سینک جو تھے وہ پیچھے بھاگنے لگتے ہیں اور جو پیچھے بھاگنے لگتے ہیں وہی رسی اسی رسی سے جس رسی سے وہ اوپر کی طرف آئے تھے وہ اس رسی کو پکڑ کر دھیرے دھیے سینک نیچے کودنے لگتے ہیں اترنے لگتے ہیں سینہ پتی جو بیس سینکوں کا جو سینہ پتی تھا وہ جب دیکھتا ہے کہ ہمارے سینک پیچھے بھاگ رہے ہیں تورند بھاگتے ہوئے وہ سینہ پتی جاتا ہے رسی کے پاس میں اور اپنی تلوار سے اس رسی کو کاٹ دیتا ہے اس رسی کو کاٹ ڈالتا ہے اور جیسے ہی رسی کاٹتا ہے رسی نیچے گر جاتی ہے رسی جب نیچے گر جاتی ہے تو بچے ہوئے صرف ماتر دس سینکوں کو سینہ پتی کہتا ہے سنو اب رسی کٹ چکی ہے اب بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے اب ایک ہی راستہ ہے یا تو مرو یا مارو یا تو مرو یا مارو اگر تم لڑاؤگے تو بچنے کی گنجائی سے سائد بچ جاؤگے لیکن نہیں لڑاؤگے تو ابھی تورند اسی سمیں کتلیام ہو جائے گا کیونکہ سیکڑوں کی دادات میں وہ دشمن سینک آ رہے ہیں اب وہ دس دیکھتے ہیں بچے ہوئے دس سینک دیکھتے ہیں کہتے ہیں کہ اب تو ہمیں مرنا ہی ہے سردار کہتا ہے کہ مرو یا مارو اب مرنا ہی ہے تو کم سے کم کچھ دیر تو جیویت ہو لو لڑائی کر کے جب تک لڑیں گے تب تک تو جیویت رہیں گے تو پورے سہاز کے ساتھ میں وہ یود کرنے لگتے ہیں اب جب پیچھے بھاگ رہے تھے اپنی رکشہ کے لیے اب پونہ پیچھے بھاگتے ہیں اپنے دشمن کے طرف آگے کی طرف بڑھتے ہیں تلوار کے ساتھ جاتے ہیں ڈھال کے ساتھ جاتے ہیں یود کرتے ہیں گھماشان یود کرتے ہیں اور یود کرتے کرتے وہ دس سینک اتنے سہاز کے ساتھ اتنے ہمت کے ساتھ یود کرتے ہیں کہ باری باری سے وہ سب کا قتلیام کر ڈالتے ہیں سب کو مار ڈالتے ہیں ماتر دس سینک مل کے دو سو سینکوں کو ختم کر دیتے ہیں اور اس کی لے کے اوپر بجے حاشل کر لیتے ہیں ماں بھی یہی کہتی ہے جیوان میں جب تک آپ کے زندگی میں کمزوری کا رسی بندہ ہوگا بکل سکتا ہوں تب تک زندگی میں کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے ہو جب تک بکلپ آپ کے پاس کھڑا رہے گا کہ کرو یا نہ کرو کر بھی سکتا ہوں کرنے کے لیے آگے بڑھ سکتا ہوں یا من نہ ہو تو پیچھے بھی لوٹ سکتا ہوں جب تک بکلپ کھڑا رہے گا تب تک سنکلپ نہیں جگ سکتا جیوان میں کبھی بھی یاد رکھنا جس دن بکلپ مر جاتا ہے اس دن سنکلپ جگتا ہے جب ہنوان جی کے سامنے ایک ہی پرستاؤ ہے سگریو نے کہہ دیا ہے راجہ نے کہہ دیا ہے کہ پتہ کر کے آنا دیوی سیتا کا نہیں تو موت کے گھاٹو دار دوں گا سب کو میں مار گا اپنے سینکوں کو جب سگریو کہہ دیتا ہے کہ محمد دکھانا نہیں تو سب کا قتلیام میں کر دوں گا سب کی ہتیاں میں کر دوں گا تو انت میں جب کوئی بھی کلپ سامنے نہیں ہے ہنوان جی کے سامنے تو ہنوان جی کہتے ہیں اب ساگر ہو چاہے پہاڑ ہو چاہے کچھ بھی ہو چاہے آگے ہی بڑھنا ہے جب بکلپ مر گئے اگر واپسی جانے کا بکلپ ہوتا تو سعید ہنوان جی اتنا بڑا کام نہ کر پاتے اور دنیا میں کوئی ہنوان جی کا نام بھی نہیں جالتا لیکن سارا بکلپ جب مر گیا تو اب پہاڑ ہو چاہے چٹان ہو چاہے اڑ کے جائیں چاہے تیر کے جائیں چاہے زمین کے نیچے کھوڑ کر جائیں اب تو آگے ہی بڑھنا ہے پیچھے آ نہیں سکتے تو ایک سادھارن سے وننر کے اندر سے پرماتما روپی ہنوان جی اتنا ہو جاتے ہیں بولیے ہنوان جی مہاراج کی رام پیدا دسرت جی مہاراج کے گھر میں نہیں ہوتے ہیں رام پیدا سنکل کے گرب سے ہوتے ہیں جب سنکل کے گرب سے کوئی پیدا لیتا ہے تو وہ رام بن جاتا ہے نہیں تو رام جی کے پاس میں رامڑ کی شکتی کو دیکھنے کے بعد یہی کرنا چاہیے تھا کہ واپس شلے آتے اور کہتے آتر کو سلیہ ماتا کو مئیہ میں نے بہت کوشش کیا لیکن بہت شکتی شالی تھا کچھ نہیں کر پایا ماں بھی کیا کرتی ماں کہتی ٹھیک ہے بیٹا چلو کوئی بات نہیں سنکلپ ہے جو رام کو رامڑ سے بیجائی بنا دیتا ہے سنکلپ ہے جو ہنوان جی کو سمندر کو لانگ دینے کی شکتی بردان کر دیتا ہے سنکلپ کے ساتھ انگد جب پٹھا لیتا ہے اپنے قدموں کو زمین میں جمان لیتا ہے تو تینوں لوگ کا بھیجیتہ بھی اس کے قدموں کو ہلا نہیں پاتا یہ سنکلپ کی شکتی ہے نہ تو شکتی جامونت میں ہے نہ تو شکتی ہنوان جی میں ہے نہ تو شکتی انگد میں ہے نہ رام جی میں ہے سنکلپ کی شکتی ہے جس کے اندر سے رام جیسے فرماتما کو پیدا کر دیتی ہے سنکلپ کی شکتی ہے جو قومن پتر حنوان کو جنم دیتی ہے سنکلپ کی شکتی ہے جو انگت کو جنم دیلاتی ہے اور سنکلپ کی شکتی ہی ہے جو جامنت کو ایک حنوان جی کے گروہ کے روپ میں اصحابیت کر دیتی ہے صرف جیون میں اگر کچھ چاہیے آپ کی کوئی دولت اگر سب سے بڑی کوئی دولت ہو سکتی ہے وہ سنکلپ کی شکتی ہے کتنا سنکلپ وان ہو یہ ہمیشہ پوچھنے کی ضرورت ہے کیا چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آپ موہ فیر کر پیچھے لوٹ جاتے ہو یا جیون کے سنگرام کا سامنا کرتے ہو ماں آدھی شکتی بھلوطی کیا کہتی ہے کہ جب میری پوجہ کرتے ہو نا تو میں تو شکتی کی دیوی ہوں اور میں کیا دیتی ہوں میں سنکلپ ہی دیتی ہوں جو بچے میرے ہیں وہ سنکلپ وان ہونے ہی چاہیے اور اگر سنکلپ کی کمی ہے اس کا مطلب تم میری پوجہ ٹھیک سے نہیں کر رہے ماں یہی کہتی ہے کہ جب سوارگ کے دیوی دیوتا بھی پراجت ہو جاتے ہیں برمہ، عوشنو، مہیش جیسے بھرگوان بھی جب اپنے آپ کو اصحائے سمجھتے ہیں جب تینوں لوگ میں کوئی بھی بڑے بڑے راکشوسوں کا اتیچار کو ختم کرنے کے لیے سامنے نہیں آ پاتا ہے تب سب مجھے بولاتے ہیں اور میں آتی ہوں میں آتی ہوں اس درتی پہ اور سب کا کلیان کرتی جب کوئی نہیں رہتا ہے کنس کے اتیچار کو روکنے کے لیے تو اس سمجھ کرشن جیسے برم ستہ بھی جب ادھر کر آتی ہے تو اس کے سہیوب میں پہلے میں ہی چھلی آتی ہوں یعنی ماں کی ہی جو شکتی ہوتی ہے وہی برم شکتی ہے تو ہم کتنے سنکل پوان ہیں اگر ہم ماں کے بچے ہیں ماں بار بار ہم سے پوچھتی ہیں کیا چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہمیں رونے کی عادت ہو گئی ہے کیا چھوٹی چھوٹی باتوں میں بہانے کرنے کی عادت ہو گئی ہے کیا ہم بار بار یہ بہانے کرتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ زیادہ نہیں ہے گھر پریوار اچھا نہیں ہے سوچ پیر بھی نہیں ہے ہم جیون میں بہت کچھ کرنا چاہتے لیکن کر نہیں پا رہے ہیں کیا بار بار اس بہانے کے ساتھ ہم چل رہے ہیں اگر بہانے ہمارے پاس زیادہ ہیں اس کا مطلب بھگوان کی کمی ہے ہمارے پاس بھگوان کی بھگتی نہیں ہے کیا تھا رام جی کے پاس کیا تھا بھگوان سری کرشن کے پاس کچھ بھی تو نہیں تھا لیکن کھڑا کیا دکھایا اس دنیا کو آج بس وقت اتحاس سری رام کی پوجہ کر رہا ہے آج پوری دنیا سری رام کی پوجہ کر رہا ہے آج کرشن کی پوجہ کرنے والے سب ہی لوگ ہیں لیکن بھگوان کرشن کیا کہتے ہیں میں اگر کچھ کر پایا تو صرف سنکلپ کی شکتی سے کچھ نہیں تھا میرے پاس لیکن پھر بھی میں کھڑا ہوا اور جب کھڑا ہوا تو پوری پرکرتی میرے صحیحوں میں آ جاتی ہے یاد رکھئے گا جب تک آپ سوئے رہو گے نا تب بھگوان آپ کے ساتھ سوئے رہتے ہیں جس دن آپ اٹھ کر بیٹھ جاؤ گے بھگوان اٹھ کر بیٹھ جائیں گے جس دن آپ چلنے کے لئے کھڑے ہو جاؤ گے اس دن بھگوان بھی کھڑے ہو جائیں گے جس دن آپ چلو گے بھگوان آپ کے ساتھ چلیں گے جس دن آپ دوڑو گے بھگوان آپ کے ساتھ دوڑیں گے لیکن جس دن آپ کا من کہے گا کہ نہیں میں ہار جاؤں گا تو بھگوان آپ کو ہرانے نہیں لگ جائیں گے یعنی ہماری من کے انسار سے بھگوان چلتے ہیں بھگوان کی شکتی سے ہم چلتے ہیں لیکن من کی شکتی سے ہمارا جیوان چلتا ہے من کتنا مضبوط ہے ہمارا اس کے اوپر پرشتی ڈالنے کے ضرورت ہے نہیں تو چھوٹے چھوٹے چیزوں سے ارادہ اگر توڑ لیں گے بار بار جیسے کئی بار بہنیں کہتی ہیں اچھے سکول نہیں ہے گاؤں میں پڑھائی نہیں ہو پاتی ہے کہاں ملے گا بیٹا اچھا سکول کہاں کسی کو ملتا ہے لیکن گاؤں کی ہی کئی نڑکیاں ایسی ہوتی ہیں جو سنکلپ کرتی ہیں دیئے میں پڑھائی کرتی ہیں لال بہادر ساسٹری کے بارے میں کہتے ہیں کہ لال بہادر ساسٹری اپنے سر کو گنجا کر کے رکھا کرتے تھے کیونکہ اتنا پیسہ نہیں ہے کہ تیل کھریدے اور بالوں میں لگائیں تو اچھا ہے بالوں کو ہٹا دو اتنا پیسہ نہیں ہے کہ ندی کے اس بار پڑھنے کے لیے جانے کے لیے ناؤ والے کو پیسہ دے سکے تو روچ کتابوں کو اوپر کر کے اور ندی میں تیر کر کے اور تب جایا کرتے تھے اسکول میں پڑھائی کرنے کے لیے کہاں سبیدائیں اپلک تھے ان کے پاس میں لوگ امبیڈکر کا نام لیتے ہیں کس نے امبیڈکر کو سبیدائی دی ہے امبیڈکر اپنے سنکل کے قانل سے امبیڈکر بنے ہیں کوئی آج تک ایسا نہیں وہ امبیڈکر کو جا کر بٹھائے کہ آؤ کدی پہ بیٹھ جاؤ بیٹھو سیگھاسن آپ سنبیدان کی رچنا کرو آپ سنبیدان سبح کی ادھیاکشتہ کرو آؤ ہم بٹھاتے ہیں دنیا کبھی کسی کو نہیں بٹھاتی ہے جس کے اندر سنکل ہوتا ہے جس کے اندر شکتی آتو شکتی ہوتی ہے وہ کر ہی جاتا ہے لاکھ دنیا اس کے بیروت میں کھڑی کھو نہ رہے کہاں رام جی کے سہیوگ میں کوئی کھڑا ہوتا ہے کبھی جنگ جی کی سینہ آئی تھی کبھی دسرد جی کی سینہ آئی تھی کون آتا ہے کون سہیوگ کر رہا ہے زندگی میں یاد رکھیے گا بسم پریستیتیاں جب کھڑی کھی جاتی ہیں تو اس سمیں انسان اگر سنکل کو بان ہوگا تو کرتا ہے اور دنیا ایک دن سلام کرتی ہے پرنام کرتی ہے اور سلکار بھی کرتی ہے تو آپ کے پاس اگر بسم پریستیتی ہے اس کا مطلب سمجھ لینا کہ یہ بسم پریستیتی آپ سے کچھ کرانا چاہتی ہے جب بھی مراو امبیٹ کر کی بیزتی ہو رہی تھی تو اس سمیں پرکرتی کہتی تھی کہ سنو بھی مراو تم سادھارن میں انسان نہیں ہو تمہیں بڑا کام کرنا ہے اس لئے تمہارے سامنے اشو بیدائیں دی جا رہی ہے فیکو جا کر میدان میں کسی بال کو دیکھو بال کتنے دوری تک جاتا ہے لیکن جب بال فیکتے ہو اور کوئی اپنے بلے سے اس بال کو مارتا ہے تو دیکھو وہ بال چھڑکا بھی چلا جاتا ہے بال جب آتی ہے تو اس کی گتی الگ ہوتی ہے لیکن جب بال کو کرکیٹ کے بیٹ سے مارا جاتا ہے تو اس کی گتی کئی گونی جادہ بڑھ جاتی ہے تھوکروں سے انسان مضبوط ہوتا ہے تھوکروں سے اس کی شکتی بڑھ جاتی اگر سماج کے لوگوں نے امریڈکر کو نہیں بھی عزت کیا ہوتا تو ساید امریڈکر بھارت کے سمبیدار کو کبھی نہیں لکھ پاتے یہ سنگھرس ہے جو مضبوط بناتا ہے اگر کسی دن کمہار کو اپنے گھڑے سے بڑا پریم ہو جائے تو کچھے گھڑے کو ہی رکھ دے اور کہے کہ مجھے بہت پریم ہے اس کو آکھ بٹی میں نہیں چلاؤں گا تو اس گھڑے میں پانی ڈالتے ہیں گھڑا بھی دگھن جائے گا ختم ہو جائے گا کمہار مضبوط بنتا ہے اپنے ہردیک کو وشال بناتا ہے اور تپتے دھدکتے ہوئے اس لعوے روپی اگنی میں ڈال دیتا ہے اس گھڑے کو اور کہتا ہے جلو کیونکہ تم جلوگے تو مضبوط بنوگے پکے بنوگے اور تب جا کر تم جل کو دھارن کروگے تم جلوگے لیکن ہزارے لوگوں کے گلے کی جلن کو تم مٹا دوگے جس دن تم جلوگے نہیں یہ زندگی ہے زندگی میں اگر سنگرس آ رہا ہے تو اس کا مطلب سمجھ لینا عشور آپ سے بہت پریم کر رہا ہے عشور چاہتا ہے کہ آپ سے کوئی بڑا کام کرائیں اس لئے وہ تھوکر پہ تھوکر مارے چلا جا رہا ہے جتنی تھوکرے سری رام کو لگی ہے جتنی تھوکرے سری کرشن کو لگی ہے جتنی تھوکرے بودھ کو لگی ہے اتنی تھوکر آج تک ہم میں سے کسی کو لگی ہے تھوکر نہیں لگی اس لئے ہم سادھار اور انسان ہی بن کر رہے گئے ہیں یہ بھی ہماری سچائی ہے لیکن سوکار کرتے نا ان تھوکروں کو تب پتا چلتا کہ زندگی کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے تو کبھی جیون میں اگر سمسیائیں ہو درد ہو تکلیف ہونا رو لینا اگر پیڑا ہو رہی ہو تو رو لینا آسو وہاں لینا لیکن پھر بھی کمر کس کے اٹھ جانا کی چلو کوئی بات نہیں میں نہیں ہاروں گا مرنے سے پہلے میں نہیں مروں گا کوشش کرنا کون نہیں رویا ہے چری رام نہیں روئے ہیں سری کرشن نہیں روئے ہیں برد نہیں روئے ہیں امبیڑ کر نہیں روئے ہیں کون نہیں رویا ہے سب ہی روئے ہیں لیکن دو ہی طرح کے لوگ ہوتے اس دنیا میں کچھ لوگ روتے ہی رہ جاتے ہیں اور کچھ لوگ رونے کے بعد زود بھی آنکھوں سے آنسو پوچھ کر پھر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ پھر پریاس کروں گا پھر ایک بار پریاس کروں گا کچھ لوگوں میں امبیڈ کر تھے کچھ لوگوں میں سواز چندر گوز تھے کچھ لوگوں میں گاندی تھے کچھ لوگوں میں چندر سکھر آجاد تھے یہ وہ لوگ تھے آنسو بہا رہے ہیں چوٹ لگ رہی ہیں جس دن گاندی کو ٹرین سے فیکا گیا تھا کیا وہ بیریشٹر رات بھر رویا نہیں ہوگا اس بیجتی کو دیکھ کر تو کئی بار لوگ کہتے ہیں ہمبیڈ کر کی جاتی خاص تھی جس کے کارن سے سماج کے لوگوں نے بیزت کیا گاندی کی کونسی جاتی تھی جو ایک بیریشٹر کو چلتی ہوئی ٹرین سے باہر فیک دیا جاتیوں کا معاملہ نہیں ہے یہ پرکرتی وہ سنگھرس دیتی ہے اگر تھوکروں سے نہیں ماری ہوتی گاندی کو تو گاندی ایک معمولی سے وکیل بن کر رہ جاتے اور شاید کوئی ان کو جان بھی نہیں پاتا یہ پرکرتی ہی ایسی ٹھوکروں کو لاتی ہے اور پرکرتی جب ایسے مارتی ہے تب جا کے زندگی میں فول کھیلتے ہیں تب جا کر وہ گھڑا مضبوط ہوتا ہے سباس چندربوش جب پڑھائی کرتے تھے تو پیتا بار بار کہتے تھے کہ مجھے تم سے کوئی امید نہیں ہے انہی کے پیتا بار بار ان کو کہتے تھے کہ یہ سباس مجھے تم سے کوئی امید نہیں ہے پیتا جی بار بار ہنستے تھے اپنے بیٹے کے اوپر سباس نے سنکلب لے لیا کہ چلو پیتا جی ایک بار میں آپ کو دکھاؤں گا کہ میں کیا ہوں پیتا بھیجت کر رہے گھر میں بار بار اور سباس چندربوش نے کہا میں دکھاؤں گا کہ میں کیا ہوں جب وہ جاتے ہیں پڑھائی کرنے کے لئے لندن میں اس سمیں جو آئی سی ایس کی پڑھائی ہوتی تھی یعنی کی بھارت کا کلیکٹر ایس پی اس لیبل کی جو پڑھائی ہوتی تھی اس میں وہاں کے انگلینڈ کے جو انگریز ہوتے تھے چار سال پڑھائی کرتے تھے تب جا کر اس امتحان میں پاس ہوتے تھے نہیں تو اس کے بعد بھی فیل ہو جایا کرتے تھے انگلینڈ میں رہنے والے جو انگریز تھے ان کی حالت یہ تھی لیکن سباس چندربوش جب گئے ہیں صرف نو مہینے پڑھائی کیا تھا انہوں نے صرف نو مہینے اور نو مہینے پڑھنے کے بعد امتحان میں بیٹھتے ہیں اور امتحان میں بیٹھنے کے بعد سے جب result آیا تھا تو result کو دیکھنے کے لئے اپنے mitr کو انہوں نے بیجا تھا جاؤ بھائی جارہ دیکھ لینا کی میں افاس ہوا کی نہیں ہو تو mitr آتا ہے دیکھ کر اور کہتا ہے سبحاز تمہارا تو کہیں نام بھی نہیں ہے تمہارا تو اس list میں کہیں نام بھی نہیں ہے تو سبحاز کہتے ہیں کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے کہ میرا نام نہ ہو سبحاز چندربوس خود جاتے ہیں اور جا کر list میں دیکھتے ہیں تو سبحاز چندربوس اوپر سے چوتھے انگ پہ تھے ٹوف فور چوتھے اسکان پہ تھے تو مطر سے پوچھتے ہیں تم نے دیکھا نہیں چوتھے نمبر پہ تو میرا ہی نام تھا تو مطر کہتا ہے میں تو نیچے سے ہی دیکھ رہا تھا مجھے تو لگا کوئی بھارتی ہے کیسے اس امتحان کو نو مہینے برپاس کر سکتا اس لئے نیچے کے کچھ ناموں کو دیکھا جب تمہارا نام نہیں لگا تو میں نے سوچا کہ اب تم ہو ہی نہیں لیکن سباس تو سنکلپ سے بھرے ہوئے ہوں کہتے ہیں بلکل نہیں تو چوتھے اسکان پہ سباس چندربوس آئے تھے اور سباس چندربوس جب چوتھے اسکان پہ آئے تھے تو پورے لندن میں ہنگامہ ہو گیا تھا کہ لندن کے انگریزوں کو چار ورس لگتے ہیں اس پڑھائی کو پڑھنے میں اور تب جا کر پاس ہوتے ہیں اور یہ کوئی بھارتی ہے جو انگریزی مول کا نہیں ہے ہماری سکشہ نہیں جانتا ہے اس کے بعد بھی ہمارے امتحان میں صرف نو مہینے کی پڑھائی میں بیٹھتا ہے اور ٹاپ فور میں چوتھے اسکان پہ چھلا آتا ہے فقر سے سینہ بھارتیوں کا چوڑا ہو گیا تھا لیکن وہی سباس چندربوس جب بھارت میں آتے ہیں انگریزی سرکار جب کہتی ہے جاؤ اور بھارت میں جوائن کرو ڈیوٹی کو آئی سی ایس بھارت کے پہلے بھارتی ہے آئی سی ایس ادھیکاری جب ممبئی کے بندرگاہ پہ پہ پہنچتے ہیں جہاج کے پاس سے پہنچتے ہیں تو جب انہوں نے استیفہ کیا تھا تو اس سمیں ان کی آگوانی میں جب سنا تھا لوگوں نے کہ سباس چندربوس آئی سی ایس کے اگزام میں پاس ہونے کے بعد بھی ایسی گورو شالی نوکری ملنے کے بعد بھی استیفہ دے دیا ہے تو سباس چندربوس کے آگوانی میں بندرگاہ پہ لاکھوں لوگ کی تعداد کھڑی ہو گئی تھی کہ یہ کوئی بھارت کا کوئی بچہ ہے جس نے دکھا دیا انگریزیوں کے موہ پہ تماشا مار کے دکھا دیا کہ دیکھو میں تمہارے امتحان کو پاس بھی کر جاتا ہوں اور لاکھ کے ٹھوکروں سے اڑا بھی دیتا ہوں کہ مجھے نہیں چاہیے تمہاری یہ نوکری پیتا کو بھی دکھا دیا تھا اپنے پیتا کو اب ہم کہیں گے کہ پیتا تو اسی گھر کے ہیں ان کی تو کوئی جاتی نہیں ہے تو پھر پیتا کیوں بے عزت کر رہتے اگر پیتا بے عزت نہیں کیے ہوتے تو سباس اس گھرپی پہ کبھی جن نہیں لے پاتے کبکہ مر گئے ہوتے دفن ہو جاتے کوئی جانتا بھی نہیں آج گھر گھر میں سباس چندرگوز کی تصویر لگی ہوئی ہے اور دلوں میں سباس چندرگوز جیویت ہے یہ سنگھرس کی کہانی ہے جو سنگھرس کو سویکار کرے گا وہ بنے گا جو نہیں سویکار کرے گا وہ ایسے ہی گمنامی میں کھو جائے گا پتا بھی نہیں چلے گا کہاں ہو گیا بھگت سنگھ کو لوگوں نے کہا کہ بھگت سنگھ کی مرتیو بڑی دکھت ہوئی تھی بھگت سنگھ کے پاس اس سمیں بھی انگریزوں نے کہا تھا مافی مانگ لو ہم تمہیں چھما کر دیں گے کئی لوگوں نے کہا آج بھی لوگ کہتے ہیں مہاتمہ گاندی اگر ایک بار بول دیے ہوتے تو ساید بھگت سنگھ کو فانسی کی سجا سے مقتی مل جاتی کیا سوچتے ہیں آپ مہاتمہ گاندی کے بارے میں مہاتمہ گاندی کوئی کائر انسان ہے جو موت کے سامنے خود کھڑا ہو جاتا ہے آپ نے صرف لاتھی لے کر وہ جا کر پیروی کرے گا بھگت سنگھ کی پیروی کرے گا کہ مافی کر دو جس کو اپنی موت سے ڈر نہیں وہ کہتا ہے تو مجھے مار ڈالو کوئی بات نہیں ہم مرنے کے لئے تیار ہو تو گیا گاندی کو پتا نہیں کہ بھگت سنگھ بھی کس میں ٹکا بنا ہے اور اگر مافی ہی مانگنی ہوتی تو بھگت سنگھ کی ماں بھی آ کر جیل میں بولی تھی کہ بیٹا مافی مانگ لے زندگی مل جائے گی واپس روبارہ تو بھگت سنگھ نے کہا ماں میرا مرنا بہت ضروری ہے جب تک میں نہیں مروں گا تب تک بھارت کی جنتہ سوئے رہے گی اُٹھے گی نہیں میری موت کے ساتھ جو لوگوں کا ہردیک جھگے گا آتما جھگے گی اور میرے قربانی کے ساتھ لوگ جھگیں گے اور ایک بار بھارت ازاد ہو جائے گا وہ مرنے کے لئے تیار تھا اور اس کی مرکیو نشیت تھی وہ مرنے کے لئے جو تیار ہے اس کے شریر پہ فاسی چڑھانے کے بعد اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے انگریزوں نے کر ڈالا تھا اور ندی میں بہا دیا تھا انتیم سنسکار بھی بھگت سنگھ کا نہیں ہوا انتیم سنسکار بھی نہیں ہوا لیکن آج بھگت سنگھ سبھی کے دلوں میں بس رہے ہیں کی نہیں جیویت ہے جندہ رہے گا جب تک بھارت کا اتیاس رہے گا تب تک بھگت سنگھ زندہ رہے گا بھارت ماتا کی مہات کے بھدوٹی کی بھارت کے سباہیوں کی خون سے اپنے لکھ دیں گے ہم انقلاب کی بولیاں ہم واپس لوٹیں گے لے کر آزادی کا تولا میرا رنگ دے میرا رنگ دے بسندی چولا میرا رنگ دے بسندی چولا میرا رنگ دے بسندی چولا